اسلام علیکم فیف کلاس آپ سب کے پاس اپنی اردو کی کتاب موجود ہوگی اپنی اردو کی کتاب کا پیٹ نمبر فور آپ کھولیں گے اس میں ہمارا جو اگلا لیسن ہے وہ ہے نات نات شائری کی ایسی سنفیج اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریف بیان کی گئی ہو اور نات لکھنے والے جس نے لکھی ہے نات ان کا نام ہے صوفی غلام مصطفی تبصم یعنی نات کے جو شائر ہیں وہ ہیں صوفی غلام مصطفی تبصم یہ جو نات ہے ہماری اس میں شائر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حقیق باتیں بتائی ہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے وہ تمام نبیوں سے بلند ہے اور آپ کا مرتبہ بھی جو ہے سب سے بلند ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھیں گے نات کے خاص الفاظ سب سے پہلے ہے حق رہبر درود سلام مقام حادی ذرے فلق اب ہم نظم کی ریڈنگ کریں گے اور آپ میرے سیاست ریڈنگ کریں گے جیسے ہم کلاس میں کھرتے تھے دیکھیں ہاں جی دیکھیں وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا راستہ دکھانے والے وہ رہبر و رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہ آپ جب بھی کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا کریں تو دل میں ان پہ درود و سلام لازمی بھیجا کریں درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند نبیوں میں نام ان کا فلق سے انچا مقام ان کا ان سے مراد یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارے حادی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود انتر سلام انتر انہی کی خاطر دمک رہے ہیں انہی کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلق کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر اور شائر ہے شائر ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسون اب آپ کو میں نات کے جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی بتاؤں گی ٹھیک ہے نجی دیکھیں نظم کا نام ہے ہمارا نات شائر ہے ہمارے صوفی غلام مصطفیٰ تبسون الفاظ دیکھئے پہلا لفظ ہے ہمارا حق حق کے کیا معنی ہے سچائی اس کے بعد ہے راہنما راہنما کے کیا معنی ہے رہبر یعنی راستہ دکھانے والا اگلا لفظ ہے ہمارا فلق فلق کے معنی ہے آسمان اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا دم دم جو ہے بہت سارے معنیوں میں آتا ہے لیکن یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے سانس اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا دمکنا دمکنا یعنی کہ چمکنا سلام سلام یعنی کہ کسی پر سلامتی بھیجنا اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا مقام مقام کے معنی ہے جگہ یا پھر مرتبہ بھی ہو سکتا ہے فکرے کی مناسبت سے اگلا لفظ ہے ہمارا رستہ رستہ یعنی کہ راستہ اگلا لفظ ہے چمک چمک کے کیا معنی ہے روشنی ہادی ہادی کے کیا معنی ہے ہدایت دینے والا آخری لفظ ہے ہمارا درود درود کیا ہے جو کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ان کے اوپر جو درود بھیجتے ہیں سلام بھیجتے ہیں ٹھیک ہے وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی مسلمان رحمت کے لیے پڑھتے ہیں یہ اپنے الفاظ معنی تیار کرنے اور عملہ بھی اس کی اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے ساتھ ہی ہم اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تشریح جو ہے وہ ہم بند کی صورت میں کریں گے پہلا بند ہے ہمارا وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے وہ رہ بھرو رہنما ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے جب بند لکھیں گے بند لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے نظم کا نام یعنی کہ نات یا عنوان جو بھی لکھیں گے شاعر کا نام آپ کو پتھتا ہے ہمارا ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبصم تو اس کے بعد ہم نے کہنی ہے اس کی تشریح ہاں جی دیکھیں تشریح ہے اس کی کہ نات کے اس بند میں شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبصم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ہستی ہیں آپ نے لوگوں کو حق کی باتیں بتائیں اور وہ حق کی بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے وہی عبادت کے نائق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی سیدھی راہ دکھائی اور لوگوں کو سیدھی راہ پر چلا کر جنت کا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہوں اب اگلا بند دیکھیں گے بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچا مقام ان کا ہمارے حادی خدا کے پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر مات کے اس بند میں شاعر بڑی عزت وآلہ وسلم کے ساتھ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم ہیں کہ ان کا نام تمام نبیوں کے ناموں میں سر فیرست ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام پھیلانے کے لیے قربانیت دی ہیں ان کی وجہ سے آپ کا مقام آسمان سے بھی بلند ہو گیا ہے آپ نے لوگوں کو ہدایت دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام ہو آخری بند دیکھیں انہی کی خاطر دمک رہے ہیں انہی کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک پتارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر دیکھیں شاعر آخری بند میں جو ہے نہایت عقیدت سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت میں بالاتر ہیں آپ کی وجہ سے زمین میں موجود چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور آسمان پر لاکھوں ستارے جو ہیں وہ بھی آپ کے دم سے روشن ہیں کیونکہ یہ زمین اور آسمان اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی خاطر بنائے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارے ہیں اور ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود اور سلام ہوں ٹھیک ہے اب اس کی تشریح بھی ہو گئی ہے ہماری مشکل الفاظ بھی ہو گئے الفاظ معنی بھی ہو گئے آپ نے املا اس کی اچھے طریقے سے تیار کر کے آنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ یہ ہے جو پہلا بند ہے نا آپ کا وہ حق کی باتیں بتانے سے پہلا پورا بند وہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے اس کی تشریح لکھنی ہے اچھے طریقے سے املا آپ تیار کریں گے ٹھیک ہے اور ہوم ورک میں آپ نے پہلے بند کی تشریح اور آپ نے یہ ورک شیٹ پہ کرنا ہے اور یہ ہوم وقت آپ نے سیچرڈے کو چیک کروانا ہے گیار بجے سے لے کر ایک بجے تک سب میٹ کروانی ہے آپ نے یہ ورک شیٹ کا کہ آپ کی میڈیو اس میں غلطیاں ہوں وہ بھی آپ کو پتہ چل سکیں اور نیکس ٹائم آپ وہ مست دیکھ نہ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ